بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اسونی محفل اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اللہ سب دوستیں دا ٹور آمان اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے ماشاءاللہ ڈاہ دا ٹیم تھے نا بھے تی پہن والے شعباز کافی آئے بیٹھے تی ساری علاقے دی روٹین ہیں بارہ وجہ گھنے پہلے گھٹا نکل پہنے محلویہ کلہ بیٹھا ہوں دے یا داوتی بیٹھے ہوں دے اللہ اسے وہاں ایوے نہ کرائے خانے والدی سرزمین تو مفتی آزم پاکستان میرے مسلک دے جان مفتی محمد رمضان چشتی صاحب ہے بیٹھن اور لہور دی سرزمین تو سونے تے پیارے سنا خان محمد عثمان قادری صاحب محمد نعیم لہوری صاحب تشریف یعنین انشاءاللہ تو دلوں کو انور کریں سونے پہن والے ویسے ملاد دی برکت بڑی ہے میں آجی جیری جیٹھی ہے نا برکت شار سلطان چواندے پہ آسے دے گڑی لگی ہے گڑی تقریبا انکہ پانچ چار کلٹیاں کھا دیا فوٹو پاس والے گڑی دا ککھنی بچہ سانتوارے سامنے کھڑے ہیں اے ہاں اے ملاد والے لجپال نبی دی برکت ہے میں تو فغری صاحب کو کار دے پھسے پہ آدھے پہ میں کوئی ملاد والے دی برکت ہے محبتنا اللہ سبحان اللہ خداوی ہے کے زیادہ گال کرنا ضرور ہو دی تھو آدھے کریں دی چونڈے میں پھر نگلی دی اللہ سبحان اللہ خداوی ہے کے تے رسولی ہے کے اللہ دا محبوب ہے کے اللہ ہاتھ آپ کو کتنے دیتن اکھی تے زبان دل اللہ یار اللہ نے آکھے میرا بندہ زبانی ہے کڈیٹیم دل بھی ہے کڈیٹے بھی ای زبان نال مرے محبوب کی تعریف کریں ای دل کے جگہ دے بھی تم مدینے والے بھی جگہ ہوئے اندر دنیا دارا جناہ ہوئے ماشاءاللہ ہر سال دی طرح آج بھی عزت محب بھائی محمد تارک فوجی صاحب نے سوڑا پنڈال سجائے اور سوڑے پرنڈ والے صدای خطیب اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا کی بلاکاری نور محمد سعیدی صاحب جلوہ گرہن میں چند جملے پڑھ کے سوڑے سنافہ کو صدا ربن لگیا بیمار ہونے دوانا پیوے ہتے کو گھاتا دوا کو کہنی بیمار ہونے دوانا پیوے ہتے کو گھاتا دوا کو کہنی جہووے کرمی ہوا تو لکے ہتے کو گھاتا ہوا کو کہنی بلدی بھاوے چنارے پپا ہتے کو گھاتا بھا کو کہنی دفا دے بدلے دفا نہ کی تو ہتے کو گھاتا دفا کو کہنی تھی عمر کہدینی بھاوے جائلچ ہتے کو گھاتا صدا کو کہنی کوئی دھیری بیچے جسو بکھاوے کو کہنی ازان سرکے نہ آوے مسجد ہیتے کو گھاٹا خدا کو کہنی پتر تھیتے پیو ماں کو بھوکے ہیتے کو گھاٹا پیو ماں کو کہنی مجد پیچھوں دعا نہ منگے مجد کو گھاٹا دعا کو کہنی نبید زکر کی جنانہ بولے ہے اون کو گھاٹا مصطفیٰ کو کہنی نبید زکر جنانہ بولے ہے اون کو گھاٹا مصطفیٰ کو کہنی کہ پندلب اپڑے چول میں سکتا قسمت کر انمال میں سکتا عشق کرنی نند کر دوا گئے تو بس سکھڑا بول نہیں سکتا وہ ہے جہانے تشان ہو سی وہ ہے جہانے تشان ہو سی بلال صاحب ایمان ہو سی دو زخت باہو کو کہنا سڑے سی جیند سینے قرآن ہو سی دو زخت باہو کو کہنا سڑے سی جیند سینے قرآن ہو سی تلقے علیفنیہ کے اللہ کے رسول آگئے بانیہ کے بانیہ اسلام آگئے بانیہ کے تاجدار مدینہ آگئے ثانیہ کے سرمت مالا آگئے جینیہ کے جلیل القدر آگئے خانیہ کے حبیب خدا آگئے خانیہ کے خاتم النبی تین آگئے خانیہ کے رہا جہانے دوالی آگئے زانیہ کے ذالک القداب رسل مالا آگئے رانیہ کے رحمت اللی العالمین آگئے زانیہ کے ظلمت بکامن مالا آگئے چینیا کہ سافیہ کوسر آگئے چینیا کہ شافیہ معاشر آگئے سابریا کہ صادیق علامین آگئے ناغریا کہ ضحیفjà مابлись آگئے تمہیں کے طاحت مطاحت مالا آگئے زانیا کے ظلمت بٹامن مالا آگئے ہعیمہ کے ظلمت بٹامن مالا آگئے غینیا کہ عرب کا داجدار آگئے غینیا کے غریبے دے گم کھول آگئے طاغیا کے فقیروں دے مالا آگئے کامیہ کے قرآن مالا آگئے مہربان اسی ہے اللہ تو کو سلامت رکھے اللہ تو کو سلامت رکھے حضرات مہترم اللہ دے نا دے لفظ کتنے اللہ ہو جائے تے سونے نبی دے نا دے اللہ کینا میرے ناج نکتہ محبوب تیرے ناج نکتہ ہوسی اللہ ہو جائے اللہ ہو جائے اللہ 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 ماشاءاللہ میں پڑھتا رہا نا کوئی نکتہ نہیں اندے اے سمدے بچو با مانا ہے ہر کسم دے بچو جنا زبر حضور نسال کی دے روح پس بلیے جسم دے بچو حضرات مہترم آؤ لوترہ جملے بچو سونے پڑھنے والے اپنے حاضریاں پیش کریں جو اے اپنے آدم عجیب گالے ودا کریں دیں ہشار دا جھیڑا اللہ علمائے اہل سنت دی خیر فرماوے اچھے بازنالاکھو آمین اس علاقے دیں پیر طریقہ ترہبار شریعت پیر سید آتف علی شاہ صاحب کر راب نواز صاحب مسلک دا کم بے کریں دیں اور اے وقت آندھر آندھر اللہ سلامت رکھے یقیناً سارے تھے بزرگی ہیں دے جنازے بھی جیل آئیں چونے کے لئے میں ہر جگہ تے پڑھ دا ودا ہاں بسم اللہ روکہ وندے بھی یہ شیر نہ پڑھو میں کے جنہ لفظ نبی تے حرفہ بے ہر سوچ بھی سار نہیں پوندی ہے جنہ سوچ تو پانی تار تھی بے والبینی تار نہیں پوندی ہے اے حکم امتاز دی محنت نہیں دستور ہے پوری دنیا دا وجلہ کتا چھتا تھی ونیبل گولی مارنی پا دی ماشاءاللہ حضرات مدرم ٹیم تھوڑا ہے آرے میں خود لوے سانبا دے میں ہر جگہ تے پڑھ دا ودا جو اے ابن آدم عجیب گالے ودا کریں دی حشر دا جھیڑا خدا دی عظمت کو منے دی تیولوی ہے لور گردہ جھیڑا اکل تبالا ہے سوچ پیلو سماننی آنگا اے گھر دا جھیڑا دلائل کو جے کر تو منے دی دعا مکوچہ پشار کا دھوڑا میں دلیل اے ہے کہ تیسی ماں کئی لٹھے ہیں سورت کو مان سکتے اکل تکر کوئی علاج جانی بشاروی کی نہیں تن گتروڑ سکتے اکل تکر کوئی علاج جانی بشاروی کی نہیں تن گتروڑ سکتے ماشاءاللہ کاری محمد حسنین فخری صاحب آکے سونی تو مٹھی آباز دینال اپنی حادری پیش کریں تو نعرہ تکمیر نعرہ تکمیر ہک نات کھان الوہ بینجی نا یہ مولوی طبیعہ الوہ بینجی پورا سالہ دین کی میں کوکرکھیا سے علاؤ علاؤ یا علاؤ اچھا ویسے میں ایک نوٹ کی تے جڑا جاگتے بندے جاگی ہو کو لگ دیے سہیں دیناتے حچہ سہیں دیناتے حچہ نعرہ تکمیر نعرہ رسالہ سونے دیناتے سونے دیناتے مجوید العاصر جناب حضرت علامہ کاری نظیر احمد قادری صاحب جلوہ گر تھی گئن اور دیدے پہ اٹھیں مختصر ہے پہنوالے حضرات ماشاءاللہ کافی تعداد دیندر ہیں بھئی محمد تاریخ صاحب بھئی محمد تاریخ صاحب بھئی محمد تاریخ صاحب خدا دیرحمہ جوش چاہسی اللہ کیسی محبوب چنانال ستارے لے جا کر کے آپ نتارے لے جا سونیا تیری موڑنی کوئی نہیں کوڑھے کملے سارے لے جا بسم اللہ آباز دیو چسینگو سونیا تیری موڑنی کوئی کوڑھے کملے سارے لے جا آشانہ بزرد سفید نانیہ نے ٹھڑتے لے ٹھڑتے بسمائی نا کوئی ہوگو جرام جلدہ جو نبید آشد نبید ناتو اجانتر منفیدہ کرے دے نبید آشد نبید ناتو اجانتر منفیدہ کرے دے نبید سنت سجابے جیدہ وہ آپ کو اپنا بھلا کریں دے جو چور سنت مٹھے نبیدی وہ سونے آپ کو خفا کریں دے جب موتے داری سفید ہوئے بلال رب ہی آیا کرے دے جناب حبیب آمد قاطعی صاحب جیدہ صلی اللہ ایک شخص بہنگ پریب اس سارے دن کی حضور جناب پاڑا پاڑا کہنے ایک میں کاندر منفیدہ لاکھ رہی گریدی اج اج بیچارت کو گریدی لاکھ رہی اصلا مدرسہ مستے چندہ گھنڈوں مجھا مستے گھنڈ دے از زندگی پہلے دے پاڑے گھنے گی گریدی داد کرے جتنا نتیسے گئے آوست 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 عبیب قاطعی صاحب اللہ علامہ کی بلاکاری محمد سعیدی صاحب بڑا پیارا جملہ پڑھنا چاہتا چشتی قادری نقشبندی سارے جینے جینے تیرے درد مرید بڑھ گئے تیرے نال محبتہ کرن والے کوئی باہت کئی پا جزید بڑھ گئے جنہاں تیرے حسین نال بہر پایا کوئی شمع لائین جزید بڑھ گئے جنہاں تیرے حسین نال پیار پایا کوئی داتا بڑھ گئے کوئی فرید بڑھ گئے جنہاں تیرے حسین نال پیار پایا کوئی داتا بڑھ گئے کوئی فرید بڑھ گئے حضرات مطرم اسمیف پاک بروہ رمان خطیب اہل سنت میرے بسلک دی جان حضرت علامہ کی بلاکاری محمد سعیدی صاحب انہیں خطاب دل نواب دنا تاریخ سارے دنوں کو انہور فرماؤں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ ہیدی بسم اللہ محمد سعیدی صاحب عظمتِ مصطفیٰ دے محضورتِ گفتگو فرمندے پہنے جقیناً کلیجے پیٹھر دے ہنے ار رب دے ماہی انام بھیجے تنال پیارا پیغام بھیجے ار رب دے ماہی انام بھیجے تنال پیارا پیغام بھیجے توقیر سوڑے او ایس کیتے سہی جببہ بھیجے سہی سلام بھیجے توقیر سوڑے او ایس کیتے سہی جببہ بھیجے سہی سلام بھیجے بھائی محمد طارق صاحب بڑا عظیم جملہ پڑھ کے بڑے پیارے عظیم آلی ندین عظیم کاری تناکھاں کو دعوت نمائے لگیا ماشاءاللہ جرے ہر فرم مالک ہیں جو چاوست کے صداقتِ صدی کو دوں جاوست کے صداقتِ صدی کو دوں یاری مدنی دنال بھیداری ہے صدی کو چاہ مدنی کو موڑھا اتے چاہ کے بھیداری ہے چاہ کے آگاری ہے اپنی کتیگ آرے سورہ اگر نگ مشکی جبابے جھلے داری ہے کیتا مدنی دنال محبت جو ہے پھر محبت دبت دی اوپل لے پی آئے فارق اجتینی آیا یاری دے ویچے ستہ عجوی نبی سہیدر لے پی آئے زینت القرآ فخر القرآ جناب قاری علام حسین فخری صاحب ہی حاضری پیش کے ندبات حضرت قاری نظیر عامد قادری صاحب سناخان مصطفی الہاج محمد نعیم لہوری سعیدی صاحب انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کے رسن تے ندبات انشاءاللہ خطیب اعظم مفتی محمد نمزان چشتی صاحب دا کتاب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خنافت آرہ حیدری ماشاءاللہ حضرت محترم قاری محمد انصر صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز دے اندر خوبصورت آواز دے اندر اپنی حاضری پیش کی تیئے یقیناً نکیب ہار بندے پہنے دے بادوی منٹ پڑھتے بیٹھاؤ کلانے دے کیونکہ محایت آوان سے دیو سارے سرکار دے غلاموں کو پڑھا ہے آخر جندر میں چند جملے شانِ صدیق کی اکبر دے پڑھ کے لاہور دی سرزمین تو آوان والے مہمان صنافوں کو صدا جمن لگیاں سونے نبی نے حضرت عبو بکر صدیق سے دا ہاتھ پکٹ کے فضا دے اندر بلند کی تھے سونے فرمائے انتصاہی بھی فی الدنیا والآخرہ اے دنیا والوں میرا عبو بکر صدیق اے دنیا داوی دوست ہے آخرت داوی دوست ہے غار داوی دوست ہے مزار داوی دوست ہے محبتناً علیہ سلحان اللہ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ہے صدیق اکبر سرکار دے یارے دار سرکار داوی 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 د موسیقی 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 اکبر قرآن کے جس کو سانی اس نے کہا وہ صدیق اکبر مائی جا کا صدیق اکبر جدل نبیدہ نکھایا ہوئے ثبوت دے وہ ماشاء اللہ صدیق اکبر جدل نبیدہ نکھایا ہوئے ثبوت دے وہ فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ فدک کا پیسہ جزار کا پڑی تے لا جا ہوئے ثبوت دے وہ غار حجرت دے کوئی منکر اگل تو گلعے بنا نہیں سکتا نبیدہ نا تو جو گھر جوارے اپاو زہرہ تا تھا نہیں سکتا لاہور تی سرزمین تو امد والے پیارے سناخان نام الحاج محمد نائی سعید احری صاحب بحضور صلی اللہ علیہ وسلم وقر موجود آدھے دربار گوھر بار دیندر اپنی ہاتھ پیش کریں گے تھارتے نارد جوابیوں نارد تکبیر نارد نارد خلافت نارد حیدری انشاءاللہ والعزیز انہا دی حادیت دوران مفتی آزم پاکستان مفتی محمد نمزان چشتی صاحب انشاءاللہ حاضرت